اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پرولکٹین کے بارے میں سب سے پہلے اس کا ڈیفینیشن وٹ اس پرولکٹین پرولکٹین کیا چیز ہے پرولکٹین ہمارے پاس ایک ہرمون ہوتا ہے جو پیچورٹری جو گلینڈ ہے ہمارے پاس یہ گلینڈ موجود ہے کہاں پہ موجود ہے بیس آف دا برین بلکل برین کے بیس میں یہ موجود ہے اور اس کو آپ لیکٹوپ ٹروپین بھی کہہ سکتے ہیں پرولکٹین فنکشن اب ہم آتے ہیں پرولکٹین کے فنکشن پر کہ پرولکٹین کا من فنکشن کیا ہے پرولکٹین کیا ہے یہ جو چھاتی ہوتا ہے فیمل کا جو چھاتی ہوتا ہے اس کے گروہ میں یہ بہت زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں میک میک دیورنگ پریگننسی اینڈ آفٹر برت فیمل کے پریگننسی کے دوران اور آفٹر برت جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے دوران یہ ملک پروڈکشن میں بہت زیادہ ہلفل مددگار ثابت ہو سکتا ہے یہ پرولکٹین آلسو ہلپن میٹابولیزم آف ویٹامنڈی ویٹامنڈی کے میٹابولیزم میں بھی بہت زیادہ کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیلشم اور کاربوہائیڈریٹ کے میٹابولیزم میں بھی پرولکٹین بہت اہم رول ادا کرتا ہے اور پرولکٹین کا جو دوسرا جو فنکشن ہے وہ ہے جب کسٹسٹیرون سیکریٹ ہوتا ہے تو اس کے فنکشن میں بھی پرولکٹین کا بہت اہم کردار ہے اور پھر ہے پرولکٹین دائیگنوزز ایمپورٹنڈ یعنی اس کا پرولکٹین کا جو دائیگنوزز ہے وہ کیوں ایمپورٹنڈ ہے کیوں ضروری ہے یہ اس لیے ضروری ہے پرولکٹینومہ ہمارے پاس ٹیومر آف پیچورٹی گلینڈ جو آپ کی پیچورٹی میں ٹیومر پیدا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں پرولکٹینومہ تو پرولکٹینومہ ڈائیگنوزز کرنے کے لیے بھی ہم پرولکٹین کا جو ٹیسٹ ہے وہ کرتے ہیں وہ ڈائیگنوزز کرتے ہیں اور دوسرا جو ڈائیگنوزز ہم کی اس چیز کے لیے ڈائیگنوزز کرتے ہیں ہلپ فائنڈ کاز آف وومن میزینچرل ایرگولیریٹیز انڈ انفرٹیلٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پرولکٹین کا جو ڈائیگنوزز ہے مینلی ہم اس میں انفرٹیلٹی بانچ پنجو ہوتا ہے اور میزینچرل وومن کا جو میزینچرل ایرگولیریٹی ہے اس کو فائنڈ آوٹ کرنے کے لیے ڈائیگنوزز کرنے کے لیے ہم یہ پرولکٹین کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور تیسری نمبر پر ہمارے پاس جو ہے وہ ہلپ فائنڈ دہ کاز آف مین لو سکس ڈرائیو جو مین کا سکس ڈرائیو ہے وہ اس میں ابنورملیٹیز آ جائے تھوڑا کم ہو جائے تو اس کو ڈائیگنوزز کرنے کے لیے بھی ہم پرولکٹین کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جب میل کا ایرکٹائل ڈیس فنکشن جب ہو جائے تو اس کے لیے بھی ہم پرولکٹین کا ٹیسٹ کر سکتے پرسکائب کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس جو فورت نمبر پر ہے وہ ہو گلیکٹوریا گلیکٹوریا ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہے جس میں ملکی نیپل ڈسچارج ہو جاتا ہے جو فیمل کا جو نیپل ہوتا ہے جو چھاتی کا جو نیپل ہوتا ہے اس سے انریلیٹڈ نارمل ملک سے زیادہ ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم پرولکٹین کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ڈائیگنوزز کرنے کے لیے ہم پرولکٹین کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس جو لاسٹ میں ہے وہ ہے ایمون نوریا ایمون نوریا ایک ایسا کنڈیشن ہے جس میں مزیچوریشن جو پیرڈ ہوتا ہے وہ بالکل ایپسنٹ ہوتا ہے پھر ہم آتے ہیں نورمل رینج پرولکٹین کا جو نورمل رینج ہے وہ کتنا ہے سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں یاد رکھ لیں کہ ہر لیب کا اور ہر جو لیبورٹری کا اپنا نورمل رینج ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں ہر لیبورٹری کا جو ملشین ہوتا ہے اس کی سنسیٹیوٹی اور سپیسیفیسٹی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے تو اس لیے یہ ویلیو سارے جتنے بھی ویلیو ہے نورمل رینج ہے وہ ایک دوسرے سے کافی مختلف اور ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں مین کے جو میل ہے آدمی ہے اس کے ویلیو پہ آتے ہیں کہ پرولکٹین کا نورمل ویلیو مین میں آدمی میں کتنا ہے تو وہ ہے لیس دن ٹوینٹی نینو گرام پر میلی لیٹر یہ مین میں ہے اور دوسرے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے نون پرگنٹ وامن نون پرگنٹ وامن میں پرولکٹین کا ویلیو کتنا ہے لیس دن ٹوینٹی فائف نینو گرام پر میلی لیٹر اور لاسٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے پرگنٹ وامن پرگنٹ وامن میں پرولکٹین کا جو ویلیو جو ہے وہ ہے بیچ سے لے کر چار سو نینو گرام پر میلی لیٹر تک ہے پھر ہمارے پاس ہے ویچ ٹیوب اس یوز فور سپیسیمن کلیکشن یعنی جو آپ جو سامپل لیتے ہیں یہ کس ٹیوب میں لیں گے جو بلڈ کا کلیکشن ہے وہ کس ٹیوب میں لیں گے سب سے پہلے آپ دا بلڈ شوڈ بی تری ٹو تری ایمل آر فائف ایمل آپ کو تین سے لے کر پانچ امیل تک خون کا نمونہ لینا ہوگا اور پھر آپ جیل ٹیوب میں بھی آپ یہ لے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ریٹ ٹاپ ٹیوب ادھر آپ کو نظر بھی آ جائے گے یہ جیل ٹیوب ہے اور یہ ریٹ ٹاپ ٹیوب ہے اور تر نمبر پر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے گرین ٹاپ ٹیوب اس میں آپ سپیسیمن کلیکٹ کر سکتے ہیں فور پرولکٹین ڈائیگنوسز اور پھر ہمارے پاس ہے ان ویچ کنڈیشن پرولکٹین ایسا کون سے حالات ہے جس میں پرولکٹین زیادہ ہو جاتا ہے ایک ہمارے پاس فرسٹ نمبر پر جو ہے وہ ہے گلیکوٹوریا ہم نے پیچھلے سلائیڈ میں یہ پڑا گلیکوٹوریا کی گلیکوٹوریا ایسا کنڈیشن ہے جس میں نیپل سے انریلیٹڈ ملک ڈسچارج ہوتا ہے تو اس کنڈیشن کو گلیکوٹوریا کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے انفرٹیلیٹی بانچپن اور تیسرے نمبر پر ہے بریسٹ فیڈنگ جو بریسٹ فیڈنگ وومن ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جو چار نمبر پر ہے وہ ہے پریگننسی کی حالت میں بھی پرولکٹین آپ کے ساتھ زیادہ ہو سکتا ہے اور جب پیچورٹی ٹیومر جب ہو جائے تو اسی وجہ سے بھی آپ کے ساتھ پرولکٹین زیادہ آ سکتا ہے اور ہمارے پاس جو سیکنڈ لاسٹ ہے وہ ہے ہائپو تیلمس ٹیومر جب ہائپو تیلمس میں کوئی ٹیومر آ جائے تو اسی وجہ سے بھی ہمارے پاس پرولکٹین کا جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے اور جو ہمارے پاس آخری ہے لاسٹ ون ہے وہ ہے لوس سکس ڈرائو اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس پرولکٹین کا جو نارمل رینج ہے وہ زیادہ آ سکتا ہے ایسا کون سے کنڈیشن ہے کون سالات ہے جس میں ہمارے پاس پرولکٹین کا جو ویلیو ہے وہ کم آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے وہ ہے ہیڈ انجری ہے اور جب آپ کا سر میں کوئی انجری ہو جائے اسی وجہ سے بھی پرولکٹین ڈیکریز ہو سکتا ہے اور دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے انفکشن اور انفکشن کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس شہان سائنڈروم یہ ایک سائنڈروم ہے جب یہ کسی بندے کو ہو جائے تو اسی وجہ سے بھی ہمارے پاس پرولکٹین کا جو نارمل رینج ہے وہ کم ہو جاتا ہے تینکیو تینکیو فوریور اٹینشن